شریف خاندان کے خلاف ایک اور گواہ تیار ظاہر شاہ کو گواہ بنانے کے لیے درخواست آہا چھیما پیراگون کے لیے رازی خریدتا ادائیہ پیراگون کرتا ڈی جی نیف کا دعویٰ صاف پانی اسکنڈل میں نئے انکشافات مہنگے ٹھیکوں میں گیارہ اہم شخصیات ملوث رابیہ کے قتل کے شبہے میں گرفتار دو ملزموں فضل محمد اور رحیم بخش سے تفتیش رابیہ کا درناک قتل نصر سہار بافتی اور منصور وسام میں تلف جملوں کا تبادلہ احتجاج میں ایک شخص جام بھاق ہوا مقدمہ درج کر لیا گیا سہیل انور سیال کی گفتگو معاشر میں درندگی اور صفاقی میں اضافہ ہو رہا ہے پاروٹ ستار کی میڈیا سے گفتگو ایمکی ایم کے رکن کامران اختر گلے میں برد ڈال کر سندھ اسمبلی پہنچ گئے کرافی میں وزر بہران شہر کی کئی علاقوں میں پانی کی بھی کلت ٹیپلز پارڈی کا لوڈ شیڈنگ کے خلاف سب تائیس اپریل کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان نواز شریف کے لندن کے لیے اڑان اہلیہ سلسون نواز کی آیادت کریں گے حاضری سے استثناء نہ ملا تو فیشی سے پہلے واپس آ جائیں گے مریم نواز کا ٹھوئی کلتون نواز کرمینل ریکارڈ کی حامل ہے ناہلی کے لیے درخواست پر فیصلہ محسوس دولت مشترکہ کا سربراہ اجلاس آج شروع ہوگا وزیر آزم لندن میں موجود وزیر آزم عباسی ملکہ الیزبت بیتامی وزیر آزم سے بھی ملاقاتیں کریں گے بھارتی وزیر آزم کا دورہ سوئیڈن مظلوم کشمیریوں کی پکار نے پیچھا نہیں چھوڑا موڈی کے دورہ سوئیڈن کے دوران کشمیری برادری کا مظاہرہ بھارت کے خلاف نعرے ہاتھوں میں ہاتھ دو کشمیریوں کا ساتھ دو لندن میں کشمیری احتجاج کے لیے تیار کلوشن کے معاملے پر بھارت نے عالمی عدالت انصاف میں تازہ جواب جمع کرا دیا عدالت نے دونوں ملکوں پاکستان اور بھارت کو جواب جمع کرانے کے لیے محلت دیتی علاقائی عم سے زیادہ کچھ نہیں آرمی تھی اس کے ازدک وقت سے ملاقات میں گفت دیتی لاہور کے قوم اسمبلی کے 18 اور صبح اسمبلی کے 30 اعتراضات پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن نے فیصل آباد اور چنیوٹ کی حلقوں پر دائر اعتراضات کو نبتہ دیا پرشید شاہ کا ملک کی سیمیر شخصیات کو صوبائی الیکشن کمیشنر لگانے کا مطالبہ نفاقی پولیس میں تقدری اور تبابلے چالیس پولیس افسران اور اہلکاروں کی اتھار پیپلز پارڈی گرہ نمار ڈاکٹر آسیم حسین کا عام انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان باردانے کے حصول کیلئے کسان آز فی خوار گزراوالا میں پولیس کا تشدد لارکانہ میں باردانہ نہ ملنے پر کاشکار احتجاج کا سہارا لینے پر مجبور پشاور میں دیشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام مکام میں چھپائے گیا اسلحہ پکھا کیا پیسل رضا عابدی کو پکڑ کر لانے کی ہدایت ٹی وی چینل کو توہین عدالت کا نوٹس پی ٹی وی اور پارلمنٹ حملہ کیس پرویس خطک اور شاکت یوسف ری کی زمانت جس وقت حملہ ہوا اس وقت میں سو رہا تھا پرویس خطک نے موقف پیش کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے بے قصود شخص کی گرفتاری پر نیب حکام سے ریپورٹ طلب کر لی لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بے گناہ شخص کی گرفتاری پر ہر جانا نیب کو ادا کرنا پڑے گا سانے ہائے مارنل ٹاؤن کیسز کی سمات کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا نیا فل بینچ تشکیل شریف خاندان کی اتفاق شگر مل کی اپیل بحال سلمان اکرم راجہ سپریم کورٹ میں پیش وقت پر آیا کریں اگلی بار ریلیف نہیں ملے گا چیف جسٹس کی سلمان اکرم کو تمبیح نگرا حکومت کے لیے رابطے ایم کیو ایم فنکشنل اور پی ٹی آئے رہنماؤں کی ملاقات پی سزدین شہراشدی کو نگرا حکومت میں وزیر بنانے پر اتفاق کے رائے ہو گیا نگرا وزیر آزم پر الیکشن کمیشن سے پہلے اتفاق ہونا چاہیے رضا ربانی کی گفتگو اپنا ووٹ کس کس نے بیچا امران خان نے بیس ارکین کی نشان دہی کر دی ووڈ بیچنے والوں میں قربان خان، امجد آفریدی، جاوید نصیم اور دیگر ارکان شامل حلقہ بندیوں پر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاف، ورکنگ گروپ کی سفارشات پر ادم اتمنان دانیال عزیز کا کہنا ہے الیکشن کمیشن نے مردم شماری کے نتائج سے متعلق گمراہ کیا کراچی میں مکلا پر پولیس تشدد کے غراب وکیلوں کی حرطار عدالتی بائیکار سندھ حکومت کا کراچی والوں کے لیے تحفہ بس صبح ساتھ سے رات دس بجے تک چلے گی تشاور میں بس راپر ٹرانسٹ منصوبے کی تکمین میں تاخیر حکومت کی تاریخ پہ تاریخ حکومت آخری سال بھی خسارے کا بجٹ پیش کرے گی تین ہزار آٹھ سو ارب خسارے کا امکان افاقی بجٹ کون پیش کرے گا؟ مفتائی اسماعیل اور رانہ آفزل کے درمیان تھنگے دفاعی بجٹ بارہ سو ارب ترقیاتی منصوبوں کے لیے سو ارب روپے رکھے جائیں گے روپے کی قدر گرتی رہی سال کے دوران روپے کی قیمت دس پیسد گر گئی جنہ ائرپورٹ کراچی پر مسافر سے تیرہ لاکھ روپے کے ایک سو سولہ موبائل پانز برامر نیو اسلام آدھ ائرپورٹ کا افتادہ بیس اپرل کے بجائے اب تین مائی کو کیا جائے گا سفارتکار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے بندے مارے اسلام آباد ہائی کورٹ برہم نیب کا سیکرٹری بلدی آف سن کے دفتر پر چھاپا عاملے اور نیب ٹیم کی تذکلامی بلوچستان میں نون لیگ میں مزید پھوٹ نصیب اللہ بازائی اور دیگر پارٹی سے مستعفی مزیراعلا بلوچستان کی بھی بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کا امکان دیرہ بکٹی میں بارودی سرنگ کا دھماکہ دو بچوں سمیت تین افراد سخمی ہوگا ہے مہاجر قومی مومن کے رانمہ افاق احمد کا 29 اپریل کو بڑا اجتماع کرانے کا اعلان چیف جسس ساقب نصار جمعیرات اور جمعے کو پشاور میں عدالت لگائیں گے کراسی آپریشن کے مصفت نتائز نظر آ رہے ہیں ڈی جی رینجر سن کی گفتگو کراچی گلستان جوہر بلوک ایک میں جھانپڑیوں میں آگ لگ گئی ایک بچہ جان بہا کراسی میں رشت خوریہ حراسہ کرنے پر انٹی کار لفتنگ سیل کے تین اہلگار موت تھے دو سال بعد اس کامباد کی سنی گئی وفاقی حکومت کا دس ارب گرانٹ دینے کا فیصلہ خیبر پختون خواہ میں انقلاب مسلم نے انگنون لائے گی شہباز شریف کی امیر مقام سے گفتگو ایک مہینے میں نیب کا مقدمہ مکمل ہونا ممکن نہیں جسٹس کھوسا کے کیس پر ریمارکس اعتصاب عدالت کی کاروائی براہرانس نشر کی جائے پی ٹی آئی کی درخواست تیار پواد چودری نے کہا عدالتی کارروائی نشر کرنے کا مطالبہ محض سیاسی ہر بار ہے سپریم کورٹ نے سزا کے خلاف تین درشتگردوں کی اپیلیں خارج کر دی عدالت عظمہ میں ٹی ٹی پی کے تین کارنوں کو چودہ برس سزا کا فیصلہ برقرار خامد کاظنی کے کاؤنٹ منجمت کرنے کا معاملہ ایف آئی اے سے وضاحت طلب حکومت پنجاب کے او ایس ڈی بنائے گئے آلہ افسران کی تعداد پچیس تک پہنچ گئی دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے مالکان پیدل جائیں گے محکمہ محالی آت کا ہوگی دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف صوبے بھر میں کریک ڈاؤن کا فیصلہ ملتان میں دربار موسیٰ پاک کے سجادہ نشین مفتوم بجاہد گیلانی کی نماز جنازہ کوئٹ اور چبن میں بارش کوہ سلیبان بڑشور پشین بوستان میں جل تھلیک ہو گیا گوادہ میں گرم ہواوں نے درجہ حرارت میں اضافہ کر دیا سب نے ساحل کا رخ کر لیا اکارا میں گندم کی تیار فصل میں آگ لگ گئی بیس اکڑ سے زائد گندم جل کر راک دوہزار بارہ کے بعد پہلی بار سونا سات ہزار سے مہنگا ہو گیا پیٹولا قیمت میں چار سو پچاس سو پیز داپا بدania بہنی بہنی ب gob بہنی بہنی پڑا اعلان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ووڈ بیچنے والے بیس ارکانی سامنی پی ٹی آئے سے باہر کر رہے ہیں ووڈ بیچنے والوں میں ان کے مطابق پانچ خواتین بھی شامل ہیں تو بیس ارکانی سامنی ہے جنہیں پاکستان تحریک انصاف سے باہر نکال دیا گیا ہے خواتین میں نرگ سلیف، عوضی عبیبی، نگینہ خان، نسیم حیات، سردار عویز، زاہد دورانی، عبدالحق، عبدالعفریدی شامل ہیں اور یہ بیس ارکانی ہیں جنہوں نے اپنا ووڈ بیجا امران خان کا یہ کہنا تھا کہ محض پاکستہ ہی نہیں نکالا جائے گا نیاب کو بھی ان کے نام دیے جائیں گے جس کے بعد نیاب ان پر کاروائی کرے گا امران خان کا یہ کہنا تھا کہ ووڈ کا تقدس اسی طرح بہال کیا جاتا ہے نہ کہ اس طرح جس طرح نون لیگ کی جانب سے کہا جاتا ہے امران خان نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ سینٹ الیکشن میں ان کے عراقین اسمبلی نے ووڈ بیچے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کی تحقیقات کریں گے اور جنہوں نے ووڈ بیچے ہیں انہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا اب بیس ارکان کے نام امران خان نے بتا دیئے ہیں چیئرمن تحریک انصاف کہتے ہیں کہ انہیں شو کاؤز نوٹس جاری کیا جا رہا ہے انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا اور کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا انہوں نے کہا کہ حکومت منی لانٹری میں ملوث شریف خاندان کو بچا رہی ہے امران خان کا کہنا تھا کہ ووڈ کا تقدس بہال کرنے کا ووڈ کو عزت دینے کا طریقہ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے اپنی ہی جماعت کے ایسے بیس اراکین اسمبلی کے نام بتا دیا ہیں کہ جنہوں نے ان کی رائے کے مطابق ان کے دعوے کے مطابق اپنا ووڈ بیچا تھا اور ان ارکان کو جماعت سے نکال باہر کیا ہے جعوید نصیم کا نام بھی ان میں شامل ہے اور جعوید نصیم اس سے پہلے ہم نے دیکھا گزشتہ روز ہی مسلملی قاف کا حصہ بن چکے ہیں نصیم زہرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں نصیم زہرہ صاحبہ اسے یقیناً جس طرح سے سوشل میڈیا پر بات کی جاری ہے ایک جررت مندانہ اقدام قرار دیا جا رہا ہے الیکشن سے پہلے اپنی جماعت کے بیس ارکان کو نکال باہر کرنا اس پر خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہے طریقہ ووٹ کو عزت دینے کا جی بالکل یہ اہم قدم انہام خان صاحب نے اٹھا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جانے والے تھے اور اپنے کار سم ہونے سے کے جو پی ای میل کیوں کے ساتھ آلریڈی تھے لیکن جو بھی اور یہ بھی ہم سن رہے تھے پہلے بھی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ٹکٹ نہیں دی جائے گی وہ ووٹ ان کے اپنے پارٹی کے مرضی کے خلاف ڈالیں گے ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ کچھ لوگ ایسے جو ناراض ہیں وہ ڈالیں گے تو بہرحال سیاست تو چل رہی تھی اپنی جگہ اور یہ متوقع تھا کہ کچھ لوگ نہیں ڈالیں گے یہ بار بار تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے اور اب جو امام خان صاحب نے قدم اٹھایا انہوں نے پبلک ہی نام لے کے کہا ہے کہ ہم نکال رہے ہیں لوگوں کو تو اس کی تو تعریف کرنی پڑے گی اس اقدام کی اور یقیناً اب جیسے امام خان صاحب نے کہا ہے کہ جیسے ہم نے ووٹ کی عزت جو ہے وہ دکھائیہ کو کس طرح کرتے ہیں آپ بھی کریں تو یہ انہوں نے اچھا جس کو کہیں گے نسید صاحب ایک اور جانب سے ووٹ بیچے جانے کا یا ووٹ خریدے جانے کا دعوی شکوا کیا گیا وہ ہیں وزیراعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے مسلسل کہا تھا اور جس طرح کے ووٹ پڑے تھے اس سے نظر آیا کہ ان کی جماعت کے ارکان نے بھی یقیناً ووٹ دوسری جانب دیا ہے یہ نمبر سے ظاہر ہوا تھا عمران خان صاحب نے دوسروں کے لیے بھی اب ایک چیلنج کھڑا کر دیا ہے یہ میرا خانہ چیلنج کھڑا کیا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے چیلنج پر ظاہر ہے اگر پورا اترنا ہوتا اس کا جواب دینا ہوتا تو یہ پہلی اس کا جواب دے دیتے اس وقت تو سیاست آرہے آرہی ہے آگے الیکشنز آرہے ہیں میرا خانہ جس اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ بوٹ لے کے آئیں گے اور ان کی پارٹی کو جتوائیں گے وہ تو ان لوگوں کو نہیں بھیجنے والے اور اس لیے آپ یہ نہ متوقع کریں کہ توقع رکھیں کہ پی ایم ایل این سے کسی کو نکالا جائے گا لیکن پی ایم ایل این کا آپ کو معلوم ہے سلسلہ ہی مختلف ہے ادھر سے تو تیس چالیس لوگ جا چکے ہیں اور لوگوں کے جانے کا بھی کہا جا رہے ہیں تو وہاں ایک اور قسم کا ہم دیکھ رہے ہیں سنگر کے حال پیدا ہو رہی ہے لیکن یہ پھر میں کہوں گی کہ لان خان صاحب نے کہا تھا ہم نکالیں گے اور انہوں نے بہت اور انہوں نے بیس راکین کو نکال دیا بھلے سے کل یہ کہا جائے کہ یہ تو چھوڑ کے جا رہے تھے یا ان کو ٹکٹ نہیں ملی تھی وہ اور بات ہے لیکن سلسلہ ہی مختلف ہے نسیم صاحب نے انیشلی انیشلی ابھی یہ بھی کہا گیا کہ شوکوز نوٹس بھی ہم جاری کر رہے ہیں کوئی شوکوز نوٹس کا جواب دے اور جماعت کو چیلنج کر دے کہ ثابت کیجئے مجھ پر آپ کو لگتا ہے ایسی بھی کچھ لوگ سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ نہیں الزام غلط ہے ثابت کیجئے آپ پہلے میرا خیال ہے کہ شوکوز نوٹس ابھی دیا تو کوئی نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں دیں گے ابھی تک ہمارے سامنے تو کوئی ایسے شوکوز نوٹس نہیں آئے کیونکہ جب شوکوز نوٹس آئے گا پھر اس میں جیسے آپ نے کہا کہ بات ایویڈنس کی بھی آ جاتی ہے یہ بھی آ جاتی کہ آپ بتائیں اور پھر اس میں ٹو ٹو مہمہ ہو جاتی ہے اس میں کچھ حضرت حضرت انہان خان صاحب نے اٹھایا کہ جہاں فیل وقت تو آپ نہیں دیکھو تو جہاں آ رہا ہے لیکن اگلے دو ساں ہم ساں سے ساہتاں مجھے یقین ہے کہ لوگ واپس اس کا جواب دیں گے جن کو نکالا جا رہا ہے اور جن کو نکالا کیا جا نہیں جن کو نکالا کیا ہے وہ لوگ معلوم نہیں ہوں کہ کیا ارازے ہیں کس پارٹی میں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں تو یہ اس میرا خالد پر ناظر میں آپ کو دیکھنا ہوگا ہمارے سانت ہی رہے گا نسیم زارہ صاحبہ عمراند خان نے اس موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کیا ہے آپ کو وہ دیکھاتے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی ووٹ بیچی اس میں نرگس علی دینہ ناز ناگینہ خان فوزیہ بی بی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے نسیم ہاتھ جو کہ ہماری شروع سے میمبر رہی ہیں جو میلز جنہوں نے اپنی ووٹ بیچی پی ٹی آئی کے جو ہمارے میل میمبرز تھے سردار ادریس عبید مایر زاہد درانی عبدالحق قربان خان امجد افریدی عارف یوسف جاوید نسیم یاسین خلیل فیصل زمان اور سمیع اللہ زی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ووٹ بیچی میراج ہم آئیوں ریزرڈ سیٹ پہ تھی جو کہ ہمیں عوامی جمہوری اتحاد کے ساتھ جو ہمارے ساتھ جوائن کیا تھا انہوں نے ووٹ بیچی خاتون بی بی ایک اور بابر سلیم دوسرے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا پی ایم ایل این سے اور اپنی ووٹ بیچی وجو زبان انس تو یہ ٹوٹل یہ ٹوٹل بیس ہو گئے عمران خان کی گفت ہوگا آپ نے سنی نسیم زہرہ صاحب نے اس تمام صورتحال کا تجزیہ کیا تھا ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے گلستان جہور کی جھونپڑیوں میں آگ لگنے ہمارے نمائندے حسن عباس ان سے مزید جانیں گے جو اس وقت جائے حادثہ پر موجود ہیں حسن بتائیے یہاں پر جو امدادی کارروائیاں ہوئیں اس کے رسپانس ٹائم کے حوالے سے متاثری ان اینی شاہدین کیا بتاتے ہیں قریباً یہ جو ہے وہ ڈھائی سے تین بجے کیا وقت تا جب یہ افسوس یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے گلستان جہور کا بلوک ون ہے جہاں پہ جو ہے وہ جگیوں میں آگ لگی ابھی تک جو ہے وہ وجہ نہیں معلوم ہو پائی کہ کس وجہ سے جو ہے وہ آگ لگی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اقب میں بھی یہاں پہ ابھی کافی لوگ بھی موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آگ نے یہ تقریباً چھے سو گس کا پلوٹ ہے جس کے اوپر نو جگیاں تقریباً آباد تھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آگ نے نو جگیوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور کس طریقے سے ان لوگوں کا سمان جو ہے وہ جل کے راک ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو سالہ یوسف اور چار سالہ راشد جو ہے وہ جہاں بھاک ہوئے اور جب یہاں پہ فائر پرگیٹ کی تقریباً تین گاڑیوں نے حصہ لیا اس تمام تر ریسکیو آپریشن کے اندر لیکن جب فائر پرگیٹ کی گاڑیاں یہاں پر پہنچی تو خاصی دیر ہو چکی تھی نو کی نو جگیاں جو تھی آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی اور اس میں جو ہے وہ دو معصوم بچے جو تھے اتراجی ہیں کہ فائر پرگیٹ کی گاڑیاں تاخیر سے پہنچیں حضرت عباس رپورٹ کر رہے تھے بہت شکریہ ان اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا دوسری جانے باگ لگی اکڑا میں اکڑا کے نواہی علاقے میں گندم کی تیار فصل میں آگ لگی آگ نے بیس اکڑ ارازی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے اکڑا کا نواہی علاقہ ہے جہاں گندم کی تیار فصل میں آگ لگی اور آگ نے بیس اکڑ ارازی پر پھیلی فصلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کچھ مزید خبریں ہوں گی ایک بڑے کے بعد ہمارے ساتھ رکھیں بھو جی بھو جلد مچنے والی ہے 24 میونز کی سکیند پر افراز زفریم سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں چمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزولکی آج عوام عدلیہ اور پاڑ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈیرنی بازار سیاست میں ہر طرف شور کہہ ذاتی محلات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی آواز مخصوص ایجنڈوں کی حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیر سے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سویف ٹونٹی فور نیوز ایچ ٹی پر مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدیر آتم بیٹی چکو پو جو اس میں رونے باری کیا بات ہے پاپا جے جیوانو نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف نواز شریف نواز شریف سوڑیا میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شیبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساڈش رہزار ہاں چا دوکھون ہاں چا فراد ہاں چا دوکھون ہاں چا دوکھون ہاں چا دوکھون ہاں چا دوکھون اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیرہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر مجھے اختلاف ہے بردتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پر آئے ایسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے تیسے جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر آوازوں کے شور مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ اٹھ ایٹھ میں سیکھئے پروگرام نسیم زہرہ اٹھ اٹھ جو میں سے اعتبار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دکھو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھے پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعتبار کی راہ دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخدوق آگئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح طولیق کا کام صبر سر بازار ملان ملان ستیانہ روڈ محلہ نور پورا مین بازار میں رات میں خاتون سڑکوں پر اندھا دھند فائرنگ کرتی نہیں خاتون کے دونوں ہاتھوں میں پسٹل تھے فائرنگ کی سی سی ڈی وی فوٹیج اس وقت آپ 24 نیوز کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دونوں جانے دونوں ہاتھوں میں پسٹل تھام کر اندھا دھند فائرنگ کا مظاہرہ ان خاتون نے کیا ہے فیصل آباد میں ستیانہ روڈ محلے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے فیصل آباد میں چوری کے الزام پر دکانداروں نے تھانے کے سامنے خواتین کو شدید تشدد کا نشانہ بنا دیا دکاندار خواتین کو دھکے بھی دیتے رہے فیصل آباد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے چوری کے الزام پر دکانداروں نے خواتین پر تشدد کیا بتتمیزی کی اور تھانہ ڈجکوڈ کے سامنے خواتین سے یہ تمام سلوک انہوں نے کیا ان خواتین پر ان دکانداروں نے چوری کا الزام لگایا تھا سیالکوٹ میں ہوا کی بیٹی تہذاب گردی کا شکار ہو گئی پاکپورا میں ملزم رضوان نے گھریلو ملازمہ پر تہذاب پھینکا اس کے باعث پچیس سالہ آسمہ کے جسم کا نوے فیصد حصہ جھلس گیا ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے سیالکوٹ پاکپورا کے علاقے میں جہاں رضوان نے گھریلو ملازمہ پر تہذاب پھینکا ہے کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں آج بھی فضا سوگوار ہے ہنگا مارائی کے دوران جام بحق ہونے والے علیاس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے کراچی سے دیکھتے ہیں ساد بخاری کی ریپورٹ کراچی میں معصوم رابیہ کا زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل اور انگی ٹاؤن کی فضا آج دوسرے روز بھی سوگوار سیاسی و سمادی تنظیموں کے رہنماؤں کا مقتولہ کے اہل خانہ سے تازیت کا سلسلہ جاری ہے تحریک انصاف کے حلیم عدل شیخ نے رابیہ کے والدین سے ملاقات کی وزیر داخلہ سویل انڈور سیال بھی اور انگی ٹاؤن پہنچے اور کہا تحریک انصاف نے بچی کے قتل پر سیاست کی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر ہسپیٹل میں اسی طریقے سے لاش کے اوپر سیاست کی جا رہی تھی معصوم رابیہ منو مٹی تلے جاسوئی لیکن اہل خانہ کرب میں مبتلا ہیں چاہتے ہیں قاتل جلزہ جل انجام کو پہنچیں گزشتہ روز ہنگامہ رائے اور پولیس ایکشن کے دوران جان بہاک ہونے والے الیاز کی نماز جنازہ بھی عدا کر دی گئی دوسری جانب رابیہ سے زیادتی کے معاملے پر پولیس نے مزید تین افراد سے تفتیش کردے کا فیصلہ کر لیا ہے تینوں مزیمان بچی کے قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں کیمرہ ٹیم وساطی ریپورٹر زلہ حیدر کے ہمراہ سعاد بخاری 24 نیوز کراچی گجرمالہ کی تحصیل نوشہرہ ورکہ میں گندم کی خریداری کے لیے باردانے کے لیے درخواستیں جمع کرانے کے دوران پولیس نے کاشتکاروں پر حلہ بول دیا کاشتکاروں کو رائفل سے مارا بھی گیا ہے تو مراکس کے باہر پولیس نے کسانوں پر تشدد کیا اور باردانے کے حصول کے لیے یہ کسان جو ہیں وہ وہاں پر کھڑے تھے بحال وہاں پر کھڑے تھے لیکن پولیس نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا ہے کسانوں کو پہلے ہی کافی مشکلات درپیش ہے داربانے کے حصول کے لیے اور نوشہرہ میں جب یہ موجود تھے داربانے کے حصول کے لیے تو کسانوں پر تشدد کیا گیا کچھ مزید خبریں ہوں گی اس پر کھڑا ہمارے ساتھ رہیے کچھ مزید خبریں ہمارے میں کے باردانے کے دور پر ہرے اور دیو مجی کر نہیں انس nicer یہido رو ہوتی موسیقا سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمئے کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف مزورتی آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی رنز بازار سیاست میں ہر طرف شور کہہ ذاتی مفعلات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام بھی لیے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیر سے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سیفت ٹونٹی فور نیوز ایچ ٹی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا پدھی رہا تم بیٹیچو پوچھو اس میں رونے باری کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شیبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساکش ریزارٹ ہاں چا دوکھوں نا چا فرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیفت ٹونٹی فور نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے برد تغویز ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پر آئے ہی سے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سیفت ٹونٹی فور نیوز ایچ ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے پیش جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیفت ٹونٹی فور نیوز ایچ ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہے ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں تلخی میں ریخ کی سطح کی فلان تصاویر بنا لی ہیں یہ کارنامہ ناسا کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں یورپ کے اداروں کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں اور کبھی کبھار چین اور بھارت کا بھی ہم نام لے لیا کرتے ہیں لیکن شانے چوڑے کرنے کا وقت ہے کہ پاکستان کے عمیر آسم نے خلا اور چاند کی سرزمین کی تصاویر بنانا مشن بنا لیا ہے اسی شوق میں ان کے پاس ذاتی حیثیت میں پاکستان کی سب سے بڑی سولر ٹیلیسکوپ ہے آئیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں ان کے جنون کی کہانی آپ کو سناتے ہیں عمیر آسم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر ہمارے ناظرین اس وقت یہ دیکھ بھی رہیں سب سے پہلے تو یہ ٹیلیسکوپ یہ تو مجھے کوئی ہتھیار لانچ کرنے والا اس وقت کوئی آلہ لگ رہا ہے لیکن زبردست سورج کی تصاویر بن سکتی ہیں جی سورج کی تصاویر بن سکتی ہیں سورج کو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں ویسے سورج کو دیکھنا خطرناک ہے لیکن اس سے آپ باسانی سورج کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ محفوظ دوربین ہے سورج میں ویسے بھی دیکھ لی رہا ہوں جی سورج آپ ویسے دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کے آنکھیں کچھ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ سورج کی سطح نہیں دکھاتی ہے سورج کی فضاء دکھاتی ہے اسے کروموسفیر کہتے ہیں اور اس میں سورج کے اندر سے جو ہاٹ پلازما نکلتا ہے ایک طرح کی آگ نکلتی ہے وہ آپ ڈائریکٹ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہاں سے نکلی کہاں گری کیا ہوا اس کے ساتھ یعنی جو ایک دھماکوں کیسی کیفیت جی بلکل اُبلنے کیسی کیفیت بلکل ایکزیکلی اسی کی بات کر رہا ہوں اور جو مکنہ تیسی میدان ہے وہ یہ سب کچھ پیدا کرتے ہیں اور آپ ان مکنہ تیسی میدان کو ٹریس کر سکتے ہیں اچھا میں اگر ایک لیمن کو سمجھانا چاہوں کہ یہ کتنا فاصلہ ہے جیسے ہم بلکل سامنے ایکسپیرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کتنا فاصلہ ہے سورج تو ہم سے تقریبا 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے 15 کروڑ کلومیٹر جی اور جب آپ اس دوربین سے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اس دوربین کے بلکل آگیا آیا ہوا ہے صحیح اور یہ اسے آپ لوگوں کو عام کسی بھی ایک پاکستانی کوئی شہریہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے آپ کے دارے سے جی بلکل اور اسے دیکھ سکتا ہے بلکل لاہور ایسٹرانومیکل سوسائٹی جی ہے لاہور میں اور یہ میں نے پبلک آؤٹریچ کے لیے لی ہے میں ہر وقت سکولز کالجز جنورسٹیس میں جا رہا ہوتا ہوں اور یہ کمپلیٹلی فری آف کاسٹ ہوتا ہے یہ کمپلیٹلی فری آف کاسٹ ہوتا ہے تو سر ایسا سر میں کیا سودہ سمایا گیا یہی جنون جی یہی جنون کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور یہ کتنے وقت کی محنت ہے یہ کتنے عرصے میں مجھے تجھے لاہور ایسٹرانومیکل سوسائٹی کو چلاتے ہوئے کوئی تئیس سال ہو گئے اور اس کارنامے کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ ٹیلیسکوپ میں نے دو ہزار چودہ میں لی تھی اس سے پہلے میرے پاس ایک اور سولر ٹیلیسکوپ تھی جو اس سے چھوٹی تھی تو میرے شب پورا نہیں اس سے ہوتا تو پھر میں نے بڑی لے لی اور یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فری آف کاسٹ ہے تو آپ کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے مجھے وہ سمائلز حاصل ہوتا ہے جو بچوں کو میں دیکھتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں آپ نے سنا اور آپ سمائل کر رہے ہیں یہ چیزیں بڑی قیمتی ہیں میرے لیے کہ لوگوں کو زمین کے مسائل ہر وقت ہم بتاتے رہتے ہیں تو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ہم بچوں کو آگاہ کریں صحیح اور یہ بھی فرمائیے یہ کاسٹ کتنا کر گیا آپ کو اپنا شوق یہ تو خاصا کاسٹ کرتا ہے اور میری والدہ کہتی ہیں کہ میرا کوئی ریٹائرمنٹ پلان نہیں ہے میں سب کچھ اس پر سپنڈ کر دیتا ہوں صحیح 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 تو یہ آپ ایونٹ اداروں میں جا کے خود آگنائز کرتے ہیں جی بالکل ہر وقت ادارے مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں زیادہ تر ایجوکیشنل انسٹوٹس رابطہ کرتے ہیں لیکن پھر ہم پبلک پارکس میں بھی چلے جاتے ہیں اور تقریباً سال میں ہم ایک لاکھ لوگوں کو ایسٹرانومی کی آؤٹریچ کرواتے ہیں یہ تو صرف سورج کے لیے ہے جن سے چاند سیارے کیکشائیں وہ چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں امیر آسم صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا تو امیر آسم صاحب ہمارے مہمان تھے اور آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی خدمت وہ انجام دے رہے ہیں مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد ملہ سوڈا کا انجام دار ہے موسیقی 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 24 نیمز کی سکیم پر افراہ زفریم موسیقی 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 سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی ہی پہنچتی انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے انگرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزولتی ہے آج عوام عدلیہ اور قاعد ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی در بازار سیاست میں ہر طرف شور کہیں ذاتی محلات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام بھی لیے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدی رہا تھا بیٹی چو بوجو اس میں رونے باری کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف نواز شریف نواز شونیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں ہم جیت گئے ہیں ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مجھے اختلاف ہے برتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پر آئے ہی سے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈین اے میں پیش ہوتی ہے بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے یہ پروگرام ڈین اے دیکھئے پروگرام ڈین اے سے جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں زفر بتائیے اس طرح کا طبقہ اور خاص طور پر درزی کتنے متاثر ہوئے ہیں صورتحال میں آجی بلکل اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے ڈیفینس کی ایریا میں پوری کراچی میں جہاں پر کے لیٹر کے گیر ایلائن ایلوڈ شیٹنگ کے باعز پوری کراچی والے پریشان ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں سر مشکلات تو کافی ساری آ جاتی ہیں اب ہم صبح جب دکان کھولتے ہیں اپنی تو لائٹ گئی بھی ہوتی ہے پھر ہمیں بیٹھ کے انتظار کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا کام کا پہلے ایسا نہیں تھا لائٹ 24 گھنٹے آتی تھی ہماری ہم سارا دن کام کرتے تھے ٹھیک ہے نا اب یہ ہمیں پریشانیاں ہو رہی ہیں بلکل آپ نے تیلر ماسٹر کی بات سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ کے لائٹر کی جو گیرے لائن لوڈ شیڈنگ روز کی بنیاد پر کی جاری ہے اس کے باوجود ان کے جو کاروبار میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کے لائٹر کو جو گیرے لائن لوڈ شیڈنگ کا عمل کے لائٹر کا جاری ہے زفر سنگرو بہت شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے آپ کے لیے آپ کا بجلی کے ہم بات کر رہے ہیں ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی یہ بجلی پہلے ہی غائب ہے اوپر سے اس کے نرخ بڑھانے کی بھی تیاری کر لی گئی ہے سنٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو فی یونٹ چوالیس پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کرتی ہے آپ کو بتائیں کہ آئندہ مالی سال کے لیے دفاعی بجٹ کا حجم بارہ سو ارب روپے کی تجویز دے دی گئی ہے فاج کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے سو ارب روپے جبکہ مسلح فاج کے تینوں ونگز کے لیے گیارہ سو ارب روپے کی تجویز دی گئی ہے مزید جانیں گے تاہر راٹھوڑ سے تاہر راٹھوڑ مزید اپ ڈیٹ کیجئے گا اس بارے لیے دیکھئے وزارت خزانہ اور وزارت دفاع کے ترمیان مشابق جاری ہے اور اسی حفظے وزارت دفاع سے تاہر راٹھوڑ سے تاہر راٹھوڑ سب مازر چاہیں گے آپ سے بھی اپنے ناظرین سے بھی سو ارب روپے رکھے گئے ہیں رکھنے کی تجویز ہے آہندہ مالی سال کے بجٹ میں ساتھ ہی سو ارب روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے دیگر منصوبوں کے لیے رکھے گئے ہیں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں نیو اسلامباد ائرپورٹ کا افتتہ مزید تاخیر کا شکار ہو گیا ہے سیویل ایوییشن حکام کا کہنا ہے کہ ائرپورٹ کو بیس اپریل کے بجائے تین مئی کو آپریشنل کیا جائے گا میجر جنرل محمد سعید نے کراچی میں این ایڈی یونیورسٹی کا دورہ کیا ہے یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کو کراچی آپریشن اور اس کے نتائج پر تفصیلی بریفنگ دی گئی میجر جنرل محمد سعید نے این ایڈی یونیورسٹی کراچی کا دورہ کیا طلبہ و طالبات کے سوالوں کے جواب دیئے اور کراچی آپریشن کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا سونا مزید مہنگا ہو گیا ہے قیمت ساڑھے پانچ سال کی بلند ترین صداح پر پہنچ گئی ہے ایک طولہ سونا ساتھ ہزار روپے کا ہو گیا ہے سنسرافہ اسوسییشن کے مطابق پاکستان میں خالص سونی کی فیٹو لگ حیمت چار سو پچاس روپے کے اضافے سے ساتھ ہزار روپے ہو گئی سونی کی قیمت ستمبر دو ہزار بارہ کے بعد پہلی بار ساتھ ہزار روپے فی ٹولہ تک پہنچی ہے دس ٹرام سونی کی قیمت تین سو چھے آسی روپے کے اضافے سے اکاون ہزار چار سو اٹھائیس روپے جبکہ بائیس کیرٹ سونی کی قیمت سنتالیس ہزار ایک سو بیالیس روپے فی دس ٹرام ہو گئی عالمی مارکٹ میں سونا زیادہ مہنگا نہیں ہوا ٹریڈنگ کے دوران سونی کی سی آنس قیمت میں صرف چھے ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تاہم اسوسییشن کے مطابق روپے کی قدر میں اتا چڑھاؤ کے بائیس پاکستان میں سونا مہنگا ہو رہا ہے سوات میں زلعی حکومت اور انتظامیہ نے دو روزہ سائنس پیسٹیول کا احتمام کیا سائنس پیسٹیول میں مختلف سکولز اور کالیجز کے طلبہ و طالبات کے بنائے گئے موڈلز توجہوں کا مرکز بنے رہے سبحان اللہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں سوات میں سجی سائنس پیسٹیول میں مختلف نویت کی ایک سو پچاس سٹالز لگائے گئے تھے جس میں طلبہ اور طالبات کی علاوہ شرکانی گہری دلچسپ پیلی ہمارے پاس ٹیلنگ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اس کو شوکیس کرنے کے لئے سے پلائٹ فارمز نہیں مل پاتے سٹوڈنس کو تو یہ میں کہوں گی کہ گورنمنٹ بہت اچھا اقدام کیا ہے اس طرح کا فیسٹیول لگا لیا کرے کیونکہ اس میں سٹوڈنس کو یہ موقع مرہ رہا ہے سوات میں اس قسم کی سائنس فیسٹیول کا پہلی بار نقاط کیا گیا جس میں مختلف سکولوں اور کالجوں کی طلبہ اور طالبات نے مادلز اور تجربات پیش کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا سوات جیسی متاثر علاقہ میں ایسی تقریبات کا انقاد ہونی چاہیے تاکہ با صلاحیت طلبہ اور طالبات اپنی صلاحیتوں کو سامنے لائے سبحان اللہ 24 نیوز منگو راس سوات ایک تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ دوہزار آٹ میں ہیرو سلدی جو خالائی چٹان پھٹ گئی تھی وہ نظام شمسی کے اپتدائی دور کے ایک سیارے سے تعلق رکھتی تھی موسیقی 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 مہت جلد مچنے والی ہے 24 نیوز کی سکین پر افراز زفریم ٹائپ ون بیماری کا شکار تھا جس سے اس کے چہرے پر رسولیاں بن گئے تھیں اس کے بعد اسے نیا شہرہ لگایا گیا دوسری پیونکاری کی گئی لیکن نزلے کی دوا کے ریاکشن کے بعد اسے گزشتہ سال اپنا دوسرا چہرہ بھی ہٹوانا پڑا اور اب ایک نیا جونر ملنے کے بعد جروم کو نیا شہرہ لگایا گیا ہے نیا شہرہ نرم اور حرکت نہیں کرتا ان کی جلد، خوپڑی اور قدقال ابھی سہے کرنا باقی ہے جروم ہیمن کا یہ تیسرا فیشل ٹرانسپلانٹ ہے اور یہ ان کے چہرے کی تیسری بار ستہت ابدیل کی گئی ہے شارجہ میں بھارت کے خلاف جاوید میاداد کے تاریخی چھکے کو بتیس سال گزر گئے ہیں اس کے باوجود یہ چھکا بھارتیوں کے آساب پر سوار ہے شارجہ کے تاریخی میدان میں جاوید میاداد نے چھتن شلما کو زوردار چھکا رگا کر ناصر بھارت کے خلاف فتح دلائی بلکہ پاکستان کو پہلا بین الاقوامی ونڈے ٹارنمنٹ بھی جتوایا رہا ہاں ملتا ہے ملتا ہے مہت جلگ مکنے والی ہے 24 نیونز کی سکیند پر افراز زفری سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بھی پیوال انام بط کا گزہ مانا پہنچنے پر سانڈار استطبال کیا گیا رشتہ داروں اور اہل علاقہ نے بھنگڑے ڈالے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں بگھی پر بٹھا کر شہر کا چکر بھی لگوایا گیا انام بٹ نے گھر پہنچتے ہی اپنا گولڈ میڈل اور پھولوں کے ہار اپنے والدین کو پہنا دیے موسیقی 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 موسیقی